اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتی ہوں دنیا کے کسی بھی خطرے میں آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہوں انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے پچھلے دنوں بہت سے نئے دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ہے ان کا بہت شکریہ اور اپنی رائے بھی ضرور بھیجیے گا اور دوستوں آج بھی میں آپ کو ایک بہت منفرد اور بڑے اداکار کا انٹرویو سنواؤں گی برسوں پہلے کی بات ہے سن باون کی بات ہے کہ ایک ننے منے بچے نے ریڈیو پاکستان پشاور میں بچوں کے پروگرام میں شرکت کی وہ ننہ منہ بچہ آج کا محمد قوی خان ہے اور ریڈیو ٹی وی چلی ویجن اور تھییٹر کا ایک بہت ہی موتبر نام ہے اور یہ اروج یہ شہرت اور یہ موتبریت انہوں نے کوئی رات و رات حاصل نہیں کی بلکہ اس میں ان کی طویل مسافت شامل رہی ہے میں انیس سو تیرانوے میں ان سے ملی تھی تو انہوں نے یہ بتایا کہ انیس سو باسر سے لے کر انیس سو بانوے تک انہوں نے دن رات کام کیا ہے اور اس دوران انہوں نے کومیڈی سے لے کر سنجیدہ اور ڈرامائی ہر قسم کے کردار ادا کیے اور انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ انہیں کونسا کردار مل رہا ہے بلکہ جو بھی کردار ملتا تھا اس میں وہ خود کو ڈھال لیتے تھے اور ان کی ایک جو سب سے بڑی انفرادیت ہے وہ یہ ہے کہ این عالم جوانی میں بھی وہ اپنے آپ کو بھوڑے کرداروں میں اس طرح سمو لیتے تھے کہ اس پر بلکل حقیقت کا گمان ہوتا تھا جیسے کہ ان کا بہت ایک مشہور ٹراما تھا مرزا غالب اور پھر کوئی اور اداکار اس قسم کا کردار ادا نہیں کر سکا لاکھوں میں تین پاکستان چیلیویجن کی ایک بہت مقبول سیریز تھی اس میں قوی خان نے کومیڈی کردار ادا کیا تھا ڈاکٹر نو کا جو لوگوں کو آج تک یاد ہے پی ٹی وی سے پھر وہ فلمی دنیا میں چلے گئے اور ٹھییٹر میں بھی انہوں نے کام کیا بے شمار فلمیں کی انہوں نے اور پھر دس بارہ فلمیں انہوں نے خود بھی بنائی اور ان کی دو فلمیں جو تھیں وہ حکومت پاکستان کی طرف سے سینسر کی طرف سے ان پر پابندی لگا دی گئی ایک فلم کا نام ہے اس بازار سے اس کا ایک کلپ آپ اس گفتگو میں بھی سنیں گے بہرحال مختصر یہ کہ پاکستان ٹیلی ویجن ٹھییٹر اور فلموں میں انہوں نے اتنی بے شمار کردار ادا کیے ہیں اور اتنا زیادہ کام کیا ہے کہ اب ان سب کا شمار کرنا بھی ممکن نہیں لیکن اتنا بے شمار کام کرنے کے باوجود محمد قوی خان نے یہ کہا کہ نہ جانے کیوں انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ فلموں میں ان سے کام لیا نہیں گیا اس کی وضاحت انہوں نے اس گفتگو میں کی ہے جو آپ آگے جا کر سنیں گے اور ان کا تخلیقی سفر آج تک جاری ہے آپ لوگ آج کل بھی مختلف چینلوں میں اور ڈراما سیریز میں ان کو مختلف کرداروں میں دیکھتے رہتے ہوں گے اور ہاں ان کی شخصیت کا ایک بہت نمائع پہلو یہ ہے کہ انہوں نے سیاست میں بھی حصہ لیا اور انتخاب بھی لڑا اس سب کی تفصیل آپ محمد قوی خان سے ہی سنیے گا ان سے میری یہ بہت ہی دلچسپ بیٹھت انیس سو تیرانوے میں لاہور میں ان کی دہائشگا میں ہوئی تھی آپ کی رائے کا انتظار رہے گا اصل میں کردار میں نے بے شمار کیا ہے کومیڈی بھی کی ٹریش ڈی بھی کی فلنش رول بھی کیے میں نے کریکٹر ایک جو تو بہت ہی اولڈ رول میں نے کیا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے کوئی کام کروایا نہیں گیا صحیح اب تک بیسے آپ کے خیال میں آپ کو زیادہ شہرت چیلیویشن سے ملی یا فلم سے شہرت تو میں یہ کہوں گا کہ ٹیلیویشن سے ملی اس کے بعد میں فلم نہ گیا لیکن فلم کی طرح شہرت عجیب ہوتی ہے اور ہر ایکٹر ہمارے وہاں وہ کامیٹین اور کاریکٹر رول کرتا ہوں اس کو بننے کا شوق ہیرو ہی ہوتا ہے کہ میں کسی طرح چوکلیٹ ہیرو بن جاؤں لیکن پھر چونکہ وہ بس کی بات نہیں ہوتی ان کے کچھ تو میں اس طرح جو بھی مجھے رول ملے وہ میں کرتا ہوں مجھے ایک دم پھر شروع میں رول ملے اول رول زیادہ ملے علاقہ میں بہت ینگ تھا اس وقت تو میں نے وہ کیے اور وہ کرنے کے بعد وہ میری فلم ہیٹ ہوتی چلی گئی بہت سافر میں مشہور ہوتا چلا گیا لیکن اس کے باوجود میں یہی کہوں گا کہ مجھے فلم پتہ نہیں فلم والوں نے مجھے نہیں اپنایا یا میں انہیں نہیں اپنا سکا کچھ مجھے اچھا نہیں لگا پتہ نہیں کیوں کیونکہ جو میں چاہتا تھا کرنا وہ فلم میں میں کر نہیں سکا ٹیلی ویژن میں یہ تھا کہ جو کچھ میں چاہتا تھا وہ میں نے کیا اور اس لئے میں یہ کہوں گا کہ ٹیلی ویژن میں میں بہتر کام کر سکا پھر میں نے سوچا کہ میں سوچا کیا کسی نے یوں کہہ دیا زدی بہت وقت ہے وہ ہوں اور اس زد میں آگر میں نے بڑے اپنے نقصانات کیے چنانچہ میں نے سیونٹی میں اپنی پہلی پروٹکشن کی اور پھر ایٹی ٹو تک میں نے بارہ تیرہ فلمیں بنا لی تھی پھر ایٹی سیون میں ایک فلم بنائی پھر ایٹی ٹو اور نائنٹی تک میں فلم سے کچھ آؤٹ ہو گیا تقریبا وہ ایک دپریشن کا پیریز بھی تھا میری دو فلمیں بہن ہو گئی تھی ایک فلم تو ایک سال کے بعد بہن ہو گئی لیکن دوسری فلم میری دس سال تک بہن رہی اس بازار میں بڑی عمد اپنی خیر سے پوچھو کیا اقرار کرلو کہ تاؤں بہت من ہو ان میں اپنی بیوے کی جسم کو اپنا سالا بار بنانا چاہوں ایک عورت کے گھمت کو وہ سیوازہ بنا کیا جو کسی بھی ایار کی بستق سے کن سکتا تھا ضائع ہم جیسے مردوں کے گھر سے یہ کوٹھانے ترے حالانکہ فلم میں ایک ایسا میٹیا ہے جسے ہم بڑا کام لے سکتے ہیں معاشرتی طور پہ بھی اس سے اچھا میٹیا کیا ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارے وہاں دور دراز دہاتوں میں اور جو چھوٹے چھوٹے جہاں چورنگ تاکیز جسے ہم کہتے ہیں سین میز ہوتے ہیں ان میں اس سے بہتر کوئی دریا نہیں ہے لیکن ہمارا میٹیا یہ فلم کا کچھ کار نمائیا جسے ہم کہتے ہیں کچھ کر نہیں سکتا اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ گورمنٹ نے کبھی ہماری حکومت نے کتنا عیس نہیں کیا تو وہ جیسے ہمارے میں بڑے بڑے تمغات بھی مل جاتے ہیں جیسے مجھے ملا ہوا ہے جو وہ پرائیڈ آو پرفارمنس وہ ہمیں شاہد کسی نہ کسی کو ملتا ہے تو مجھے ایٹی ٹو میں ہی مل گیا تھا تو اس کا میں نے جب اندازہ لگایا تو معلوم یہ ہوا کہ جو ہمارے جتنے بھی تمغے ہیں تو جب سب سے نیچے اور میری نظر میں وہ آخری کہیں نظر آ گیا تو یہ دے دو تو وہ پرائیڈ آو پرفارمنس جس کی کوئی ایسی اہمیت نہیں ہے کہ آپ کوئی بہت ہی اپنی ٹریڈ میں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں کیونکہ اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا اب تک تو یہ سارا سلسلہ جو ہے فلم کا یہ کچھ بہتر رہا نہیں اور نہ رہنے دیا گیا کیونکہ میری نظر میں ہمارے فلم میں وہ لوگ ہیں جن کو فلم میں نہیں ہونا چاہیے اور اس کی وجوہات پتہ نہیں کیا ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہے کہ ہماری حکومتیں جو ہیں انہوں نے اس چیز کو آرٹ اور کلچر کو سب سے آخر میں کیوں رکھا ہوا اچھا آپ نے کافی فلمیں بنائیں آپ نے کوئی خود ہدایتکاری بھی کی کسی فلم کی دو فلموں کی میں نے ہدایتکاری کی ایک تو ریلیز نہیں ہو سکی کیونکہ اس میں وہ وحید مراد تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو وہ آجی سے زیادہ بنی تھی اسے میں ریلیز نہیں کر سکا دوسری فلم میں نے بنائی تھی روشنی اس کو میں نے ڈیریکٹ بھی کیا کبی صاحب آپ نے بہت مختلف کردار ادا کیے ہیں شاید آپ ان چند اداکاروں میں سے ایک ہوں گے جنہوں نے ہر نویت کا کردار ادا کیا ہے تو کیا کوئی مطلب یہ کیسے ممکن ہوا جس طرح سے آپ نے وہ ادا کیے کئی کردار تو بالکل یادگار بن گئے جیسے کہ آپ نے مرزا غالب کا کردار ادا کیا ٹیلیویشن کی ایک سیریز پہ ہاں میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ میں نے جو کردار کیے وہ بس ایک لکیر تھے اور ایسا ہو نہیں سکتا لیکن یہ ضرور ہے کہ میرا تجربہ بہت ہے مطلب اگر اب میں ففٹی کو کراس کر رہا ہوں تو اس میں تقریبا فورٹی ٹو فورٹی تھی تری یئرز جو ہیں یہ میری ففٹی سے اگر آپ نکال دیں تو آٹھ سال کا بچہ کیا ہوتا ہے اس وقت سے میں نے کام کرنا شروع کیا اور بے پناہ کام کیا میں سٹیڈی بہت کیا کرتا مطلب جب شروع سے ہی میں فلم دیکھتا تھا میرے بڑے آئیڈیل ہیں جن کا بھی ذکر ہو رہا تھا تلیب کوان ساوا تو ان کی اس زمانے میں فلم میں دیکھتا تھا بچپن سے بہت ہی گہرائی سے مطالعہ کیا کرتا پھر جب میں ریڈیو میں گیا تو وہاں بھی زیر و زبر اور بڑا ریڈیو بڑے کچھی تربیتگاہ ہے ہمارے وہاں اتفاق سے جو کہ اب وہ بھی نہیں رہی تو میں اب سٹیپ بائی سٹیپ آیا ہوں ریڈیو سے پھر تھیٹر سے پھر ٹیلیوزن پھر میں فلم میں گیا تو میں نے بڑا ایک ایک امتحان دیا میرے ساتھ یہ خوبی رہی کہ جب شروع شروع میں میں ٹیلیوزن میں آیا تو میں اس وقت کومیڈین تھا بڑا مشہور کومیڈین تھا لاکھوں میں تین ایک بڑا مشہور سیڈیل تھا جس میں میں ڈاکٹر نو بنا کرتا تھا اس کے لاکھوں میں تین ختم ہونے کے بعد ایک دم نیکسٹ ویک یہ سٹیپ آ گیا کوئی نادا سنج ملا مرسا غالب کا تو وہ اس وقت کوئی ایکٹر انہیں ملا نہیں تو انہوں نے مجھے وہ رول دے دیا اب میں نے غالب کو اس قدر سٹیڈی کیا میں نے کہا یہ میرے لئے چیلنج ہوگا اتفاق کی بات یہ ہے یہ بہت ہی خوبصورت رکھ لیا ہوگا ہنر خون کی تھنڈک کے بغیر خون میں شامل ہی نہیں ہو پاتا خون گرم ہو تو جذبات الفاظ کو گڑمٹ کر دیتے ہیں جذبے کے اُبلتے تریاؤں کا روح ہنر کی پلندی سے خون سرد کی پستی کا روح کرے تو وہ نہ ہما چنم لیتا ہے جسے آفشاروں کی کونج کی طرح دور دور تک سنا جا سکتا ہے تابی صاحب آپ نے ابھی بتائے کہ آپ نے بچوں کے پروگرام سے ریڈیو پاکستان میں اس فرنی سفر کا آغاز کیا تھا کچھ آپ کو یاد ہے آپ نے سب سے پہلے ریڈیو پہ کیا پڑھا تھا اس زمانے میں بچوں کے پروگرام میں میں جا کے صرف بیٹھ جایا کرتا تھا اور مجھے کوئی خاص لفٹ نہیں ملتی تھی میں بہت چھوٹا تھا غالباً یہ بات پشاور ریڈیو کی ہے پشاور کی ہے اور سن باون کی ہے ففٹی ٹو کی تو پھر اس زمانے وہاں ایک پروگرام شروع ہوا جو ویکلی تھا بچوں کا اور اس کا نام تھا ننے میہ تو اس پروگرام میں میں ننے میہ بنتا تھا اور ایک نانی امہ تھی ہماری ایک ننی آپا تھی تو وہ نانی امہ کہانی سناتی تھی اور ننے میہ اور ننے آپا ان سے سوالات کیا کرتے تھے تو وہ خاصا عرصہ چلا تھا تقریباً دو سال وہ پروگرام چلا تھا آپ نے بعد میں یہ محسوس کیا کہ جو آپ کی ریڈیو کی بنیادی تربیت ہے یہ بہت جگہوں پہ آپ کے کام آئی بہت مددکار ثابت ہوئی بلکہ وہ تربیت ہی کام آئی ہے اور اب تک آ رہی ہے اس زمانے میں ایک بڑا وقار تھا ریڈیو کا جو یہ ٹیلیویجن کے آنے کی وجہ سے اب اتما نہیں رہا مجھے یاد ہے جب ریڈیو کا پہلا بڑے ہو کر میں نے ڈراما کیا تھا تو میرے دوست بھی تھے اب میں گیا بتی تیتی سالوار تو ان سے ملاقات ہوئی پشاور میں تو مجھے یاد ہے ہم دونوں نے شمیں جلائی ہوئی تھی شام کو رات کے آٹھ بجے وہ آن ایر جانا تھا ڈراما تو سفید جھالر ریڈیو پر سجائی تھی گلاب کے پھول رکھے سے اگربتی جلائی تھی اور بڑے احتمام کے ساتھ وہ کھیل ہم نے اپنا سنا تھا اور اس کے بعد صبح جب ہم بازار میں نکلے تھے تو گردن ہماری بڑی فخر سے اکڑی ہوئی تھی کہ بھئی رات ہم ریڈیو پر بول رہے تھے تو زمانے بڑا وقت لگتا تھا چونکہ وقت زیادہ لگتا تھا اس لئے اپنے آپ کو منوانے کے لئے محنت بھی بہت کرنی پڑتی تھی تو میرا نیت خیال آج کر اتنی کرنی پڑتی تھی مگر آپ کی اول کریکٹرز بہت پاپولر ہوئے عوام میں اس کی کیا وجہ تھی آپ نے بتایا کہ آپ نے ایک کس ورس کی عمر میں بھی اول کریکٹر کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے شروع سے یہ جو موامر لوگ ہیں یہ مجھے پسند بہت تو میں اپنے والی صاحب کو دیکھتا تھا اور بڑا سٹڈی کرتا تھا مجھے چھوڑ کر جانے کا تسبب بھی نہیں کر سکتی تھی تو میری بیٹی نہیں ہو پچھوڑ کریں میں پھین نہیں جاؤں گی اپا سبی صاحب مجھے یاد ہے کہ ایٹی فائیب میں جب عام انتخابات ہوئے تو آپ نے ایک قومی اسنبلی کی نشست کے لئے انتخاب بھی لڑا تو یہ آپ فن اداکاری سے سیاست کی طرف کیسے چل پڑے فیصلہ واد میں ایک ڈراما کر رہا تھا تو ایٹی فائیب وہ الیکشن کا دور تھا تو میرے چند دوست تھے انہوں نے کہا کہ یار کیوں نہ تم الیکشن لڑو میں کھڑا ہو گیا الیکشن میں تھوڑی بہت میں نے تقویریں کی اور یہاں تو لوگ لاکھوں خرچ کرتے ہیں تیس تیس چالی چالی پچاس پچاس لاکھ اور کیسے پھر مجھے پتہ چلا ہے کہ ووٹ بکتے بھی کیسے ہیں ہمارے مطلب میرے پاس ایسے لوگ بھی آتے ہیں بھائی چار سو ووٹ ہیں ہمارے پاس بات کیجئے کیا دیں گے تو وہ مجھے پتہ چلا کہ یہاں تو ووٹ بکتے بھی ہیں یہ ایک بزنس بھی ہے سیاست لیکن اسحار سے آپ نے کیا سبق سی کرتے ہیں اسحار سے سبق یہ دکھا کہ لوگ کس قدر مجھ سے پیار کرتے ہیں یعنی بغیر ایک کپ چائے پلائے ہوئے میرے خیال میں اگر آپ پاکستان یا ایشیا نہیں بلکہ ورڈ کی ہسٹری لینا آپ الیکشنز کی تو ان میں آپ کو کوئی ممبر ایسا نہیں ملے گا جس نے دس ہزار ووٹ بغیر ایک پیسہ خرچ کیا لیا گو صرف محمد قوی خان بغیر ایسا